مجھے گیرے ہوئے تھے کہیں علم مجھے گیرے ہوئے تھے کہیں علم ہوئے جان پہ سنسار کے ستم در پاک پہ لے کر گیا جو گم میرے گوث کا مجھ پہ ہوا کرم میرے گوث کا مجھ پہ ہوا کرم میرے گم کو ڈھکانے لگا دیا مجھے ماست کلاندر بنا دیا مجھے ماست کلاندر بنا دیا مجھے چشتی نگر کا پتہ ملا مجھے چشتی نگر کا پتہ ملا وہاں جا کر سرور سا ہو گیا میرے سر سے ٹل گئی ہر ایک بلا میرا دل بھی پریشہ نہیں رہا میرے اجڑے چمن کو بنا دی مجھے ماست کلاندر بنا دیا مجھے ماست کلاندر بنا دیا مجھے گریب نواز کے چلن ملے مجھے گریب نواز کے چلن ملے مجھے پیر نہیران جو علم ملے مجھے تاجو دنشا پیر ملے مجھے بختر کا کی پیر ملے مجھے نظام دنشا پیر ملے مجھے خواہ جائے ہند الولی ملے شاہ گوسل آزم پیر ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے دیوان ہو الحمدللہ اس وقت ہم حضرت سید عبدالکریم شبابہ رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارکہ پر حاضر ہوئے ہیں یہ درگہ شریف آپ کو مسجد اسٹیشن اگر آپ اتریں گے وہاں سے آپ مینارہ مسجد کی طرف روانہ ہو تو دائی جانب آپ کو پائے دھنی نواب مسجد نظر آئے گی نواب مسجد کے بلکل بازوی میں ایک بڑی گلی ہے آپ وہاں اندر انٹر ہوں گے سیدھا چلیں گے یا آپ وہی کسی سے پوچھ لیں کہ مجھے عبدالکریم شبابہ کی درگہ پر جانا ہے تو بس قریب ہی میں آپ کو بارگاہ روڑ ہی پر آستانہ عالیہ نظر آئے گا یہ اللہ کے ایک ایسے ولی ہے جن کے بارے میں ملتا ہے آپ مجذوب ہیں مجذوب کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو غلاب شبابہ کی ولاغ میں بتایا تھا کہ مجذوب ولی اسے کہتے ہیں کہ جن پر شریعت کی قلب نہیں چلتی یعنی جن پر شریعت کے حکم نافذ نہیں ہوتے وہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مہم رہتے ہیں یہاں تک کہ انہیں دنیا کی اور دنیا والوں کی کوئی فکر نہیں یعنی کسی سے کوئی لینا دینا یا پھر کھانے پینے یا پھر دنیا کی بہت ساری چیزوں سے وہ بلکل کوسوں دور ہوتے کیونکہ وہ پناف اللہ پناف الرسول کی بلکل وہ منزل تیہ کر لیتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیر دیوان ہو تو انہیں مجذوب بزرگوں میں ایک مجذوب بزرگ جو آپ کو یہاں پر مزار شریف نظر آرہی ہے حضرت سید عبدالکریم شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا ہی مشہور آپ کا آستانہ ہے یہاں لوگ دور آسر آتے ہیں اور یہ بارگاہ جو ہے صبح تقریبا ساڑھے چار بجے یعنی نماز فجر سے پہلے صبح سادی کے وقت کھل جاتی ہے پھر لوباندانی ہوتی ہے پھر اسی کے بعد یہاں پر لوگ نماز فجر پڑھ کر اور اس سے پیشتر بھی بہت سے لوگ پہلے سے حاضر ہو جاتے ہیں تاکہ جیسی بارگاہ کھولے پہلے ہم بابا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے اور اپنا عریضہ پیش کرے آپ کی بارگاہ میں پھر دوبارہ شام میں چھے بجے یعنی عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پھر دوسری مرتبہ پھر لوباندانی ہوتی ہے اور اسی وقت آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نگارہ موجود ہے یہ چھے بجے یعنی جب لوباندانی ہوتی ہے تب زور سے بجایا جاتا ہے اس وقت بھی لوگ کافی دور سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے الحمدلہ دیکھا کہ اندر جو ہے وہ مرد حضرات آتے ہیں اور باہر کی جانب جو باہر جالی لگی ہے لوگ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد یہاں چائے کا لنگر ہوتا ہے یعنی سب کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں اور دور درست سے یہاں بابا کے نام پر لوگ چائے پیتے ہیں اور شفایاب ہوتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوان ہو حضرت سید عبدالکریم شاہ بابا رحمت اللہ لی آپ کے تعلق سے میں نے الحمدلہ اپنے والد محترم سے خود سورا کیونکہ الحمدللہ یہ بات میں آپ کو بتاؤ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے والد محترم بتاتے اببہ حضور کہ میں نے بابا کی جوٹھی چائے بھی پیا ہے سبحان اللہ بابا کبھی کبھار جب آپ کا مر ہوتا دل ہوتا اور لوگ بہت زیادہ پیشرائز کرتے ریکویسٹ کرتے تو چائے پیش کرتے تو بابا کبھی کبھی دل آ جائے سامنے والے کا سویا وہ مقدر جگانہ ہے تو پھر آپ چائے پیا کرتے ایک مرتبہ الحمدلہ لے کے تھوڑا پیا اور پھر آدھی بچا کر میرے والی صاحب کو دے دیا اور کہا لو آپ نے الحمدلہ پیا یقین الولی کا شفا وہ آپ کا جھوٹا پینے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کرم فرمایا کہ مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی سعادت مندی کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بیر دیوان ہو حضرت سید عبدالکریم شبابہ رحمت اللہ لے آپ ایسے مجذوب بزرگ ہیں کہ آپ کے بارے میں سننے میں آتا ہے حقیقت ہے کہ جب آپ یہاں بومبائی کی سرزمین پر آپ یہاں گلیوں میں چلتے تھے تو آپ بلکل اللہ کی یاد میں مہم رہتے تھے یہاں تک کہ میرے والی صاحب بتاتے کہ آپ بلکل آسمان کی طرف اور داری مبارکہ کی طرف دیکھ کر بس اللہ کا ذکر کرتے ہی چلتے تھے اور ایسا کہ آپ نیچے نہیں دیکھتے دائیں بائیں نہیں لیکن جب آپ راستے میں چلتے تھے تو اوپر نگاہے ہوتی آسمان پر اور بس ذکر کرتے چلتے چلتے تھے لیکن کسی کو دھگا بھی نہیں لگتا تھا یعنی کوئی ایسا نہیں کہ آپ چل رہے ہیں اور کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف ہو یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے کبھی راستے ہی میں آپ سڑک پر کہیں اگر روڈ پر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے اور کھڑے رہتے کافر دیکھ تک آپ کھڑے رہتے اور جتنی بھی گاریاں وہ روک جاتی آپ کے عدب و احترام میں کسی کی مجال یا جرت نہیں کہ وہ آپ کو آکر ٹچ کرے اور آپ کی شام میں بے عدبی غستاخی کرے یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے کبھی آپ رکو میں پہنچ جاتے اور پھر رکو کرتے طویل رکو یہاں تک کہ لوگوں کا حجوم ہو جاتا لوگ وہی پر کافی دیر تک کھڑے رہتے لیکن کوئی آپ کو کہہ کر نہیں کہتا کہ بابا آپ آگے بڑھو نہیں نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہنے دیوان ہو حضرت سید عبدالکریم شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بھائی جو ممبئی کے بڑے ہی اللہ نے جنہیں بہت نوازہ تھا جو بڑے امیر کبیر رئیس تھے بہت ہی سید تھے جن کا نام رشید دربا انہوں نے بابا کی خدمت کی اور اکثر بابا کی خدمت ہی میں راہ کرتے تھے اور یہاں جو آپ کا آستانہ اوپر بیلڈنگ لیکن اب لوگ نہیں رہتے لیکن یہ پوری جگہ جو ہے انہوں نے ہی بابا کیلئے وحف کر دیا ہے اور یہاں پر مزار شریف بنائی گئی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور بابا جلوہ فرماتی آپ نے کہا رشید دیکھ تجھے فون آیا بس اتنا کہا حالانکہ اس دور میں یعنی آج سے میں آپ کو یہ بہت پہلے لے جا رہا وہ پیچھے کی بات کہ جب اس طرح کا موبائل ہاتھ میری بلکہ وہ ربے والا گول والا اس طرح ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ تجھے فون آیا بس وہ اٹھا اور اٹھ کر وہاں تک بس جاہی رہا تھا کہ اچانک سے فون آئی گیا یعنی فون آنے والا تھا اس سے پہلے بابا کو معلوم پڑ گیا اللہ کی اتاس سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں نے یہاں تک کے بابا کی تعلق سے ملتا ہے کہ آپ کبھی بومبے کی سرزمین پر کئی آپ تشریف لے جاتے کوئی ہوتل کوئی دکان والا ہوتا آپ غلے پر پہنچتے اور پھر اس کے غلے میں جو پیسہ ہوتا یہاں سے وہاں اٹھا کر پھر یہاں ڈالتے پھر یہاں ڈالتے اس طرح کرتے لیکن وہ کوئی چوچرہ اگر مگر نہیں کرتا بلکہ وہ سمجھ جاتا کہ بابا آئے ہے آپ کا ہاتھ مبارکہ لگ گیا اب میری دکان میں خوب خیر و برکت ہو سبحان اللہ اور یقیدن ایسا ہوتا بھی تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں تو اللہ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ آج اللہ نے مجھے میرے ساتھی کو یہاں پر حاضری کا شرف بخشا اور اللہ یہاں اجازت لی گئی اور یہاں اب جو ہے وہ کام چڑھ رہا ہے بابا کا ویسال جو ہے انگریزی تاریخ اکتیس تاریخ باروہ مہینہ اور انیس سو بیانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ٹو میں آپ پردہ فرمائے اور آپ کا عرصے پاک جو ہے وہ چھے رجب یعنی جب غریب نواز کا عرصے پاک ہوتا ہے اجمیر مقدسہ میں اسی وقت اردو اعتبار سے آپ کا بھی عرص پاک یہاں منایا جاتا ہے جس میں کافی تعداد سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے مستفیز ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ولیوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ بھی آمین کہیں اللہ پاک ہمیں زندگی بھر اپنا محتاج رکھیں لوگوں کی محتاجی سے بچائیں اللہ پاک ہم سب کو صحت والی اور ایمان والی سلامتی زندگی عطا فرمائے اور اپنے ولیوں کے دامن سے واپستگی اللہ مرتے دم تک ہمیں عطا کرے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی غوثو خواجہ رضا اور حضور عبدالکریم شاہ بابا کا دیوانہ بنا